شہینہ بیگم ہے یا کہہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مرتے دم تک سیت اور تندرستی رہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں سیت اور تندرستی مرتے دم تک اگر رکھنی ہیں تو اپنی ایمان کو مضبوط رکھیں چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے جی قرب قیامت میں بیماریاں عام ہوگی لیکن جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اللہ پر ایمان جتنا جس کا سٹرونگ ہوگا فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنے بیماریوں سے محفوظ رکھیں تو گویا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پر کامل ایمان رسول اللہ پر کامل ایمان جو انہوں نے کہہ دیا جو کر کے دکھا دیا بس وہ حق ہے اب ہماری اکل ہمارا فلسفہ ہماری فہم حکمت نہ سمجھے تو نہ سمجھے اپنی اکل اور فہم کی نفی آپ کریں لیکن اللہ کی کہے کی نفی نہ کریں اس میں کوئی خرقشہ شبہ پیدا نہ کریں بس وہ کہہ اللہ نے کہا حق کا ہے باکہ ہم غلط کہہ رہے ہیں ہماری اکل غلط ہے ہماری سوچ غلط ہے ہمارا معاشرہ سوسائیڈی غلط ہے ہماری سائنس ٹریکنالوجی کی تحقیق غلط ہے لیکن اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ نبی کی جو حدیث ہے سچ پس یہ تو ایمان جتنا زیادہ جنت حق دوزک حق قبر حق حشر حق تو یہ سارا ایمان جتنا سرونگ آپ رکھیں گے اس سے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایمان مفصل ہے اس کو آپ پڑھا کریں اور زانہ گیارہ مرتبہ ایمان مفصل دورائے کرتے یہ جو ایمان مفصل ہے اس کو گیارہ مرتبہ اور زانہ آپ پڑھ کے اپنے سینے دم کیا کریں اور کہیں گے یا اللہ ہمیں اس پر کامل ایمان عطا فرما تو یہ اس سے کیا ہوگا آپ انشاءاللہ مرتے دم تک ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے موسیقی